یونٹ نمبر ون انٹروڈکشن تو سیٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیٹس کا سب سے بہلے ہم دیکھتے ہیں سیٹس ہوتے کیا ہے جیسے فار ایزمپل آپ اپنے ڈیلی لائف میں یہ ورڈ یوز کرتے ہیں گروپ آف بوائز یا پھر ٹیم آف پلیئرز یا اسی طرح کچھ اور ورڈ تو آپ نے یہ گروپ اور ٹیم کا ورڈ کیوں یوز کیا ہے ٹھیک ہے ان چیزوں کی کلیکشن کو شو کرنے کے لیے ٹھیک ہے اسی طرح میرے میں بھی اب چیزوں کی کلیکشن کو شو کرنے کے لیے ورڈ یوز کرتے ہیں which is set a set is a collection of well defined and distinct objects اب یہ ایک کلیکشن کن چیزوں کی ہوتی ہے well defined and distinct objects اب کوئی بھی کلیکشن جب ان دونوں پراپرٹیز کو سیٹسفائے کرے گی تو ہم اس کلیکشن کو کیا کہیں گے set اب well defined کیا ہوتی ہے well defined یعنی جو بھی آپ کو ایک set دیا گیا وہ properly defined terms اس میں use ہوئی ہوں ٹھیک ہے ایک specific property ہوتی ہے جیسے for example ہے set of days in a week تو days in a week properly defined ہے کہ ہمیں پتا کہ Saturday سے لے کے آپ کے پاس Sunday تک کے days ہوتے ہیں ٹھیک ہے week میں next آپ کے پاس جیسے set of tasty dishes اب tasty کا word properly well defined نہیں ہے کیوں کیونکہ دیکھیں اگر یہ collection میں نے رکھی ہے dishes کی جو مجھے tasty لگتی ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ ہی set اگر کسی دوسرے کے پاس collection of tasty dishes کا تو وہ ان کو tasty نہیں لگ رہی تو اب یہ سب کے لئے تو same نہیں ہے نا یہ والی property تو ایسی property جو سب کے لئے same ہو یعنی percent to percent vary نہیں کرنے چاہیے تو پھر یہ آپ کے پاس properly defined نہیں ہے تو یہ پھر set بھی نہیں بنائے گی ٹھیک ہے ایسی جیسے set of interesting stories تو ایسی stories اگر کوئی میں پڑھوں گی تو مجھے interesting لگے گی لیکن اگر دوسرا پڑے گا تو اس کو ہو سکتا ہے وہ interesting نہ لگے ٹھیک ہے لیکن میں نے کہہ دیا یہ collection ہے interesting stories کی ٹھیک ہے تو یہ پھر set نہیں بنائے گی ٹھیک ہے properly defined نہیں ہے یہ word یہ بھی جو بھی ایسی property جو person to person vary کر جائے تو وہ آپ کے پاس well defined property نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور distinct کا کیا مطلب ہے different یعنی آپ کے پاس set میں جتنے بھی members ہوتے ہیں وہ سارے ایک دوسرے سے change ہونے چاہیے یعنی different ہونے چاہیے جیسے یہاں پہ ایک set ہے نا کہ 1,2,3 اس میں ہے اس میں ہے یہ بھی ایک set ہے 1,2,2 یہ set نہیں ہوگا ٹھیک ہے repeat نہیں ہونے چاہیے اس کے elements سرسم بیسی کے لیے use کیوں کرتے ہیں مطلب اگر کوئی operation apply کرنا ہے کسی ایک چیز پہ تو set میں جتنے بھی مطلب members ہوں گے وہ ان تمام پہ ایک ہی دفعہ ہم apply کر دیں گے تو وہ سارے سب پہ apply ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ set کو لکھتے کس طرح ہے ٹھیک ہے generally ہم یہاں پہ set کو name دیتے ہیں ہم capital letters use کرتے ہیں a سے لے کے z تک ہم کوئی بھی letter یہاں پہ capital use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے b لکھ سکتے ہیں c s t کوئی بھی اب set کو name دیتے ہیں equal کا sign آتا ہے اور curly brackets use کرتے ہیں اور اس کے اندر set کے یہ members آتے ہیں ٹھیک ہے یہ members کہتے ہیں یا پھر elements کہتے ہیں sets کے ٹھیک ہے اور یہ ہر element کو ہم نے کاما سے separate کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے capital letters use کریں گے curly brackets use ہوں گی اور اس کے بعد اس کے members کو ہم کاما سے الگ کیا کریں گے ٹھیک ہے اور یہ ایک symbol use ہوتا ہے one belong to a set a یا پھر one is the member of set a ٹھیک ہے two is the member of set a یعنی one جو ہے وہ set a میں سے ہے two جو ہے وہ set a کا element یا member ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم میں کہوں گے کہ eight eight تو member نہیں ہے تو eight does not belong to a یا eight is not the member of set a